مہترم ناظرین فروری کا مہینہ روا ہے اور چودہ فروری کو ایک دن منایا جائے گا جسے لوگ ویلنٹائنز ڈے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویلنٹائنز ڈے کیا ہے کہاں سے آیا ہے اور ہم اسے کیوں مناتے ہیں ناظرین اسلام میں صرف دو تہوار منائے گئے ہیں اس کے علاوہ اسلام میں تیسرا کوئی تہوار موجود نہیں تو سوچری کی بات یہ ہے کہ یہ ویلنٹائنز ڈے ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا روم میکنگ کلیڈسٹوں کے زمانے میں ایک پادری رہا گٹتا تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا یہ اس طور کا واقعہ ہے جسے لوگ تھرڈ سینچری ایڈی کہتے ہیں سینٹ ویلنٹائن وہ شخص تھا جو اس حکومت کے سپاہیوں کی شادیاں حکومت کے خلاف کرواتا تھا باچھا کلیڈسٹ جو اس وقت روم کا باچھا تھا اس کو سینٹ ویلنٹائن کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آیا بار بار قانون توڑنے اور حکومت کی خلاف ورزی کرنے پر باچھا کنگ کلیڈسٹ نے اسے جیل میں بند کر دیا سینٹ ویلنٹائن ایک ایسا وقت مزاج آدمی تھا جو مزاج عشق بے حیائی ان سب باتوں میں مبتلا تھا جب سینٹ ویلنٹائن کو جیل میں ڈال دیا تو اس نے اسی جیل کی جیلر کی بیٹی سے آشکی کی اسے اپنے عشق کے جھانسے میں فسایا اور اس کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ قائم کیا اس جیلر کی بیٹی سینٹ ویلنٹائن کی ایسی دیوانی ہو گئی کہ وہ روز سینٹ ویلنٹائن سے چوری چکے ملنے آتی اور ہاتھ میں لال گلاب لیے اپنے ناجائز محبوب سے ملتی سینٹ ویلنٹائن نے اس لڑکی کو اتنا دیوانہ بنایا تھا کہ اس نے مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی تھی لڑکی کے والد جینی جیلر کو جب اس بات کا پتا چلا تو سیدھا بادشاہ کنگ کلیڈسٹ کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ جس آدمی کو ہم نے جیل میں بند کر دیا تھا سزا دی تھی یہ سوچ کر کہ یہ بدل جائے گا لیکن اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس نے میری بیٹی کو پریم جال میں پھسایا ہے اس کی باتوں میں آ کر میری بیٹی نے اپنا مذہب تک چھوڑ دیا ہے بادشاہ کنگ کلیڈسٹ کو جب اس بات کا پتا چلا تو اسے سخت گصہ آیا اور اس نے سینٹ ویلنٹائن کو فانسی کی سزا سنا دی جب فانسی کا اعلان ہوا تو اس کی معشوقہ رونے لگی سینٹ ویلنٹائن نے اس لڑکی کے نام ایک خط لکھا اور اس پر لکھا کہ تمہارا ویلنٹائن آخر کار سینٹ ویلنٹائن کو چودہ فروری کو فانسی دے دی اور وہ مر گیا یہ واقعہ تھر سینچری کا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بارہ سینچری تک کسی نے بھی ویلنٹائن ڈے اس طرح نہیں منایا تھا جس طرح آج منایا جاتا ہے بارہ سینچری میں ان عیسائیوں نے ایک سازش شلی سوچا کہ مسلمانوں کو ویلنٹائن ڈے کے دھوکے میں ڈالا جائے اپنے اس قلیس پادری کے دن کو منایا جائے اس دن کا نام اس پادری کے ساتھ جھوڑ دیں اور اس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جائے میرے عزیز ناظرین آپ سب لوگ انگلی سے تو بخوبی واقف ہوں گے کہ جب کوئی چیز کسی سے منصوب کر دی جاتی ہے یا اس سے جھوڑ دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اپوسٹروفی ایس لگا دیا جاتا ہے اب آپ ویلنٹائن ڈے کے نام پر غور کریں تو اسے جو عام کہا جاتا ہے وہ ویلنٹائن ڈے ہے لیکن حقیقت میں اس کا جو پرنانسیشن ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے یعنی ویلنٹائن والا دن محترم عزیز ناظرین ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہر سال کون سا گناہ کرتے ہیں ہم ہر سال بینا کچھ سمجھے جانے بینا کچھ سوچے اس بخت کی موت کو مناتے ہیں اور کس طرح مناتے ہیں گناہوں کو عام کر کے اپنی حیاء کو چھوڑتے ہوئے بے حیائی کی محفلے سجا کے نجائز رشتے نجائز محبتے اور نجائز تعلقات کے ساتھ ہم ان دن کو ہر سال مناتے ہیں جس طرح وہ دیوانی لڑکی سینٹ ویلنٹائن کے لئے لال گلاب لے کر جایا کرتی تھی آج بھی ناواقف اور غافل لوگ اپنے محبوبوں کے لئے غلال گلاب لے کر نکل رہے ہیں جس طرح اس غلیز آدمی نے اپنی محبوبہ کو کارڈ کا توفہ بھیجا تھا آج بھی عشق میں پڑے بیکار عاشقوں نے اپنی محبوبہوں کو کارڈ کے توفے دینا شروع کر دیئے ہیں گلاب کے توفے دینا شروع کر دیئے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں ایک پادری کا دن بنا رہے ہیں جس نے گناہوں کو عام کیا آج ہم اس کی یاد بنا رہے ہیں ارے ہم محبت کرتے ضرور محبت کرتے انسان کے دل میں اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے ہم محبت کرتے ضرور محبت کرتے ہم ان سے محبت کرتے جن کی محبت کے لئے ہمارے سینوں میں دل رکھا گیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کر لو ہم محبت کرتے ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ان کے اصحاب سے محبت کرتے اللہ والوں سے محبت کرتے قرآن سے محبت کرتے دین سے محبت کرتے احادیث سے محبت کرتے محبت کرنے کے لئے ہمارے سامنے بہت سے دروازے کھولے تھے لیکن ہم نے کون سے دروازے کو پسند کیا وہ دروازہ جو ایک پادری کا تھا وہ دروازہ جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانے والا ہے وہ دروازہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے اے لوگو توبہ کر لو ابھی بھی وقت ہے اے خسائے خسانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دی نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے پر دیس میں آج وہ غریب الغربہ ہے اے خسائے خسانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے